ادھوک کو بلٹ کینسر ہے اس کے ماں باپ اس کے علاج کرانے میں ارسا مرت ہیں انہیں آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے ڈسکرپشن میں دیوئے لنک پر جائیں اور ادھوک کی امید بنیں نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں دلی تک میں ہوں آپ کے ساتھ انڈرادہ تور دلی میں انلوک ٹھیک کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی مکہ مندلی عبن کے جبال نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ دلی میں کھولیں گی اور کیا کیا بند رہے گا ہم نے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جانکاری دی کہ کیا کیا دلی میں اب کھولیں جا رہا ہے اور ابھی بھی کیا چیزیں بند رہیں گی لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اپیل جو آپ سے بار بار کی جاتی ہے کہ آپ کو کوویڈ اپروپریٹ بیہیور کو عمل میں لانا ہے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے آپ کی چہرے پر ماسک ہونا چاہیے آپ ہمیشہ بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں گے اگر آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال دکھیں گے کہ آپ دو گج کی دوری مینٹین کریں گے سوشل ڈسٹنسنگ کا فالن کریں گے ہاتھوں کو سینٹائز کریں گے لیکن آپ کو بتا دیں جیسے ہی دلی میں انلوک کا اعلان ہوا اس کے بعد کچھ ایسی تصویریں دلی سے سامنے آئیں جو حیران کریں گی شاید آپ کو گصہ بھی آئے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دلی کے الگ الگ مارکٹ کی یہ تصویریں ہیں گفار مارکٹ کی بات کریں یا پھر سروشین اگر مارکٹ کی ہر جگہ لوگوں کی بھی ڈزر آ رہی ہے انلوک 3 کا اعلان ہونے کے بعد لوگ بھاری سنخیاں میں گھر سے باہر نکلے بے شک ان کے چہروں پر ماسک ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کے نیم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جو کورونا وائرس کے کیسز زلی میں کم ہوئے ہیں اس کے بعد اگر اس طرح سے نیموں کی دھجیاں اڑھیں گی تو اس کے بعد پھر سے یہ شنکہ رہتی ہے من میں کہ کیا جو کورونا وائرس کی دوسری لہر کے انت کی ہم بات کر رہے ہیں کیا وہ دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ بھیڑ بھار کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد اس پیسلے پر بھی شنکہ ہو رہی ہے کہ مکہ منتری نے جو انلوک 3 کا اعلان کیا اور اس میں دکانوں کو اور ڈیون کا نیم ختم کرتے ہوئے ہر دن کھولنے کا اعلان کر دیا ہے مارکٹ سب کھل رہی ہے اس کے بعد لوگ اس سنکھیاں میں مارکٹ آ رہے ہیں اور نیموں کی یہاں پر کوئی دیکھ رہے نہیں ہو رہی ہے سوشل ڈسٹنسیگ کا کوئی پارن نہیں ہو رہا ہے ایسے میں کورونا وائرس کے کیسز پھر سے بڑھ سکتے ہیں اس بات کی چنتہ ستا رہی ہے اب لوگوں کو اور کیوں نہ ستا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ڈلی میں کس طرح سے کورونا وائرس کی دوسری لہر نے آتنک مچایا ہزاروں کی تعداد میں ڈلی کے لوگوں کی جان کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران چلی گئی کتنے ہی پریوار ایسے رہے جہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی یہ تصویریں جو ہم نے آپ کو دکھائی یہ آپ کو اس لیے دکھائی ہے تاکہ آپ سمجھداری دکھائیں تاکہ آپ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ گلتی نہ دوھرائیں کیونکہ ہم سبھی کو ساتھ میں ضرور چل کر آگے بڑھنا ہے لیکن اس کے لیے یہ بلکل ضروری نہیں کہ ہم ایک ساتھ بینہ سوشل دسٹنسی کو مینٹین کرے ہوئے ایک ہی جگہ پر اکھٹے ہو کر چلے نہیں ہمیں دور دور نے کر اس کورونا وائرس کی جنگ میں اپنا یوگدان دینا ہے ڈلی انسی آر سے جوڑی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈلی تک موسیقی